موسیقی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد سمہ صلاة والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد ناظرین محترم میں بحث حالت احتضار بروچہ حلیقتی اے ہمیں یہ واجبات شیخ حضرت ماں ذکر کھانو تے ہیں ماں ارز خیلت حالت احتضار ہے ترین حالت ارگوشوں فقیحی اعتبار سرا تو جنہیں یک فرد زندگی آخری ٹائم بھی ہیں یعنی نزدی کے ہمیں افراد روح جدا بھی بری ہمیں ٹائم خاص بھی ہیں ہمیں ارگوشوں حالت احتضار اے محمد ارز خیلت میں معاشرہ چاہ ممکنے ہوئے شاید رفع باز خیال نبی درحالی کے اگر ماں فقیحی اعتبار سرا کے دو تو ہوئے شاید واجب ہے ہر مسلمان سرا تو جنہیں یک فرد مسلمان جو کو حالت احتضار چاہے یعنی ہمیں فرد نزدی کے دنیا شے بری ہمیں یہ کابالوہ دیو کھنجی و اسپین جی اے ہوئے فرد سرا ہر شخص جو کا ہمیں دا موجود ہے واجب استے ہوئے سرا اے مہتہ آرز خیلت ہمیں افراد جو کو اسپتالہ اے ہمیں دا ممکنے ہمیں زندگی ختم بھی اے ہمیں روح جدا بھی ہمیں دا موجود جو کو ڈاکٹروں یا دنیا افرادوں اے ہتا جو کو وزی کوئی فرد ہوں یہ گرہ بھجیہ آستے ہمیں سرا بھی واجب ہے تو ہمیں جو کو عملیں حشیر اجام دیوں یعنی ضروری ہے تو ہمیں فرد جو کو مرگئے اے مرگئے ٹیم ہوں جو کو آستے ہمیں یہ دیم کعبہ شریف بھی ہمیں ایک واجب عمل ہے جو کو شخص داما ذکر کھنے مرشی جو کو میں بحثیں ہمیں مربوطیں ہمیں جو کو حالت احتضار چاہوں افراد ہمیں جو چھیے مستحبات بھی ذکر بھی دوں یعنی جو کو بھی فقیحی مباعثوں ہمیں آیات یا روایات شے بدرگال گرگوں نی مگنو تو روایات چاہ یا فقیحی اعتبار سرا چھیے ہمیں محتضر فرد واسطیہ یا احکامات بیان بھی دوں جو کو مستحبے یعنی ہمیں ہر عمل دیگ یا ہمارا انجام دے گا مستحبے این ہشی ہے فائدہ جو کو ہستے ہمیں فرد جو کو دنیا شے رو گوا رہے ہیں ہمیں یا تو روح قبض بیگچا جو کو سختی ہیں ہمیں سختی ختم بھی ہیں این ہمیں فرد آسانی ہے گو اے دنیا شے ہوئے ہیں جو کو روح ہستے ہمیں جدہ بھی ہیں مگنو تو مختلف مستحبات ہمارا ذکر بھی دوں این ہمارا جو کو موڑی مستحب فقہ ذکر کھنو ہمارا تو جو کو فرد دنیا شے رو گئے خطیہ ہمیں بھکا ندی انسان ایکل میں شہادتین گوشی یعنی اللہ ہے جو کو ودہ لا شریک بھی ہیں ہمیں یہ تلقینہ خطاوے فرد جو کو دنیا شے رو گئے خطیہ اے چھوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اقرارہ ہمانی زبان سرہ جاری کھن دی پچھے کہ ہمیں آخری لحظہ جو کو بھی ہیں انسان واسطیہ تمام مہم لحظہ بھی ہیں اے ممکنے ہمیں لحظہ چا بھی ہمیں شیطان بھی آئی وزی جکو ہمیں عملوں ہمیں بھی انسان در جکو فرد رو گئے خطیہ ممکنے دین اسلامہ شے ہتا ہمیں فردہ شے جدا خط ہمیں اے پچھے کہ ہشی بارو چا کھوڑ ما تاریخی کتب چا مارا کسو ملو گئے خطیہ یا علماء فقہ وزی زبانہ کو حیطرے بعد اشیاء نہ کر خدو تو جنہی ایک فرد دنیا شے رو گئے خطیہ شیطان آخری لحظہ چا بھی منا گئے اے چاہ گئے تو ہمیں فرد مسلمان اے مومن اے دنیا شے نبری اے منا گئے مختلف قسمیں حتگردہ استعمال کھنے ہمیں شیطان اے چاہ گئے تو کہیں طریقہ کو ہمیں فرد جکو خداوند عالم ہے ذات سرا ایمان ارکھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نبوت ہے گواہیہ دے گئے خطیا ہمیں فردہ شے کہیں بھی طریقہ کو حیشان جدا خط اے ہمیں جکو وائدہ خداوند عالم ہے ذات سرا کو شیطان آخری لحظہ چاہ گئے اے چاہ گئے تو ہمیں فرد مومن دنیا شے نبری تو ہمیں دا روایات تاقیدہ کھنا ہو تو ہمیں فرد جکو حالت احتزار چاہ ہمیں بھکا گنے دے امام علیہ السلام ہے امام علیہ السلام ہے امامہ تا ہمیں شے اقرار رکھنے ہوئے ہیں ہمیں کلمات زبان سرا جاری بھی ہو تاکہ ہمیں جکو نیک بخت دنیا شے ہمیں فرد لانا کھتا بری اے ہاں چو اگنوت جکو تمام اقائد حقوں یعنی ماگنوت مختلف قسم اقیدہ سرا ما ایمان ارکھنوں اللہ وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اے ہاں چو اے ما علیہ السلام امامت سرا ما ایمان ارکھنوں اے ہاں چو ایک قیامت یا دو ہی جکو اقائدوں تو ہمیں تمام شے ندی انسان جکو فرد روگیں کھتیا ہے دنیا ہمیں یہ نزدیک ندی ہمیں تیز آواز کو دہرینی تاکہ ہمیں فرد گوشتیں ہمیں آواز پہنچی اے وزی دل چاہ ہمیں فرد بھی حیش سرا یک قسمیں گو کے تلقین اکھنوں ہے فردار دنیا شے روگیں کھتیا لیکن ہمیں تمام اشیاں جکو اقائد حق کا سرا تو دنیا چاہ ایمان ارکھنوں ہے کھتیا ہمیں ایمان اگو دنیا شے برو تاکہ آخرت ہم تھی واسطیا بھلائی بھی اے ما گنوت بعض میں معاشرہ چاہ افراد یعنی روح سختیا کو قبض بھی گئیں یعنی ہمیں جان دیکھتے ماں تمام بعض تکلیف ہمیں ہر بھی گئیں اے بعض افراد حشیش برس گنوت تمام جکو مومنوں یا دنی جکو حالات ہمارے زندگی واسطیا بعض افراد روح جکو اس نے آسانے کو قبض بھی گئیں ہمارے فرد جکو سختیا کو ہمارے روح درکھیں گے یا کہیں بھی تکلیف چاہ مبتلا ہے ہمارے فرد ہمارے دب اچھی بزرگانہ فقہہ روایات ہمارا تلقین یا تعقید کھڑا ہمارے شخص جکو ہمارے دا کے نمازہ پڑھا لوگ چاہ ہمارے دا کے مسئلہ اشار خطیا بھی دا اگر اے فرد واسط یا ممکن ہے اے کہیں بھی کس میں تکلیف اشار نبی تو ہمارے نماز پڑھا اور جگہ سرا اشار برے ہمارے دا لیٹی نہیں ہے یا ہمارے دا برے واسط پالے اے ہمارے شخص مجبیت ہمارے فرد روح آسانیے گو درکھی اے ہمارے جکو تکلیف استے ہیں ہمارے فردہ شخص تکلیف دیر بھی اے ہچوئی مقنوں تو مختلف قسم آئے آیات قرآن کریم یا مختلف قسم سورتانی بھی مارا تلقین بھی دا روایات چاہتا ہمارے فرد جکو حالت احتضار چاہیں ہمارے بھکاوں کو نندے آیات قرآن کریم تلاواتا کھنے تاکہ اگر ہمارے فرد سرا کئی بھی قسمیں کوئی سختی اگر آستے ہیں تو ہمارے سختی ہے وہ قرآنیں جکو اللہ سائیہ یک رحمتیں ہمارے رحمت جا شہیں ہمارے سختی دیر بھی بری مقنوں تو مختلف قسمیں سورتانی بھی مارا پڑھ گئے تلقین بھی دا ہمارے اے مہم ترین سورت جا سورہ یاسین انسان جکو احالت احتضار چاہیں فرد ہمارے ندی تلاواتا کھتا یا سورہ سافات سورہ احضاب اے چھو آیت القرصی دو ہی بھی آیات قرآن مجید چاہ موجود ہو جکو مارا روایات جکو فرد دنیا شروعیں کھتیا ہمارے آیات انشاء ہمارے ندیر پڑھے ہمارے سرا تاکہ ہمارے تکلیف آسان بھی اے چھو قرآن جکو ہمارے تلاوت بھی کھتیا ہمارے رحمت جکو خدا مند عالم اے ذات ہمارے شامل حال ہے فرد ہے بھی اے دنیا میں انسان ہمارے جکو خوشبخت بھی اگا ہمارے انسان سفرہ شروع کرتا ہمارے سورہ آراف آخری آیات یا سورہ بکرہ آیات بھی پڑھے گئے مارا تلکین بھی ہا تاہیشہ نہ دے جکو حالت احتضار چاہیں فرد ہمارے چھکھا نہ دے یا ہمارے جکو ویہانہ بھکاو سورہ بھکاو دے ہمارے شاہ پڑھے تو ہمارے مختلف آیات پڑھا گئے تلکین وجہ ہوئے ہی اس نے روایات چاہتا ممکنے ہمارے فرد ہمارے قرآن وجہہ شے بشکی بری یا ہمارے فرد جکو سختیام روح دے گئے کھتیا ہمارے سختی چیئے آسان بھی ہو ہمارے قرآن آیات شے علاوہ ماگنوت فقہ ودی فقیحی کتابیں چاہ دو ہی مستحب دعا نے بھی ذکر فرمی تھا تو ہمارے دعا بھی چھانے دے ہمارے فرد جکو روگیں کھتیا یا آخری جکو ہمارے لحظاتوں ہمارے دعا نہیں تلاواتا کھنے تاکہ ہمارے دعا موجب بن جو تو ہمارے فرد شیطانی وسوسان سے بچی بری اے اللہ رحمت ہمارے شامل حال بھی ہمارے دعا نہیں مضمون بھی ہمارے دعا فرد دے اللہ سے دعا لے اٹھے گئے یا خدا من دے عالم ذات تو ودی رحمت ہے سند کو اے اللہ جو گناہ دوں ہمارے گناہ شے بچ گئے اے اللہ جو سواب دوں ہمارے سواب بنے کر دے اے اللہ رحمت ہے اے فرد شامل حال کھنے تو ہمارے اللہ نزدیک دعا لٹھے خدا من دے عالم ذات اور باردیننگ ہمارے دعا موجب بن جیگے تو اللہ رحمت ہے نظرہ کھنے تو بس ہمارے مستحب عملوں جو ہمارے فرد کے دنیا شے روگیں کھتیا ہمارے بھکا کو انسان نہیں دی اے ہمارے مختلف آیات ہیں اے مختلف جو کو دعاوں ہمارے تلاوات کھتا اے ہمارے مستحب عملیں مستحب عملاش مراد ہے یعنی اگر شاہ انجام دیکھ تو ہمارے فرد واسطہ ہے جو کو دنیا شے روگیں کھتیا ہمارے سواب شامل حال بھی ہمارے ہیں نیمہ قدود چیئے مکروح عمل بھی ذکر بھی دوں یعنی ہمارے فرد کے دنیا شے روگیں حالت احتضار چاہستے ہیں یا ہمارے زندگی آخری لحظہ نہیں استو تو ہمارے چند شے مکروح طور دکر بھی دوں یعنی شاہ ہمارے اگر انجام دیکھ تو کراہتیں ہمارے انجام دیں ہمارے چاہ موڑی ہوئے شاہ ہیں تو اگر ہمارے فرد کو حالت احتضار چاہیں ہمارے اکیلا نائل شاہ یعنی چند افراد ہمارے نشتیابیوں آئے ہاں چھوئی ماغنوٹ اگر کوئی سنگین شاہ ہمارے لاو چھکا اکنو بھی مکروح ہے یا ہاں چھوئی ماغنوٹ یک فرد مثلا حالت جنوب چاہیں یا ہتنے خواتین جو کو مثلا مہواری حالت چاہوں ہمارے بھی اگر یہ حالت احتضار چاہ فرد نشتی ہیں ہمارے کوئی بھیکا گونے دو تو ہمارے مکروح شمار بھی ہیں یا ہاں چھوئی کوئی فرد ہمارے تھوارا کھتے تیز سے تھوارا کھتے یا بلند آواز چاہ گریہ کھنا ہمارے گریگ ہاں تمام افراد جو کو مثلا اعتراف ہم نشتی ہیں دنیا بھی اگر ہمارے نہ دو کھنو تو ہاں مکروح عمل چاہ بھی ہیں ہاں چھوئی فقط اگر خواتین ہمارے جو کوئی حالت احتضار تے ہیں ہمارے اعتراف چاہ نشتی ہیں بھی ہوں ہاں بھی مکروح عمل شمار بھی ہیں یعنی مثلا چھئے مرد نشتی ہیں بھی ہوں چھئے خواتین ہمارے واسطیاں ضروری ہیں دنیایں تھوارہ نہ کھنو بعض گریہ نہ کھنو تو ہاں موجب بن جی تاکہ ہاں فرد جو کوئی حالت احتضار تے ہیں آسانی گرہ دنیا شئے بری ہمارے فرد نہیں ہاں حالت احتضار ہے چھئے احکاماتوں جو کوئی شخص ہوتاں ماں ذکر کھونتے ہیں یعنی چھئے واجب عملوں جہاں انجام دیکھ ضروری ہیں واجب ہیں چھئے مستحب عملوں یعنی سواب واسطیاں انسان سواب خاطریاں انجام دا آئے ہاں چھئے چھئے ترے عملوں جہاں شئے پرہیز کھنے جہاں انجام ندیک انسان واسطیاں لازم ہیں ضروری ہیں ہماں چاہے مکروح عمل بھی مناؤ شمار بھی ہو نہیں اگر جو کوئی مگنوت چھئے احکامات ہماں فرد کے حالت احتضارہ شئے خارج بھی دا یعنی بدنہ شئے ہماں روح جدہ بھی اچھا نہیں ہماں فرد میت بھی اچھا نہیں ہماں جو کوئی احکامات لاغو بھی ہو ہماں فرد جو کوئی مرتو چدا ہماں احکامات آن شکر بھی دا یعنی مرگا شئے پھدا چھے بزرگانہ احکامات بیان کھنوں چھے واجب عملوں چھے مستحب عملوں آئے چھے مکروح عملوں آئے بھچے کے ہوا بیان کھن گئے نتیجہ بھی ہوا بھی ہیں تاکہ انسان جو کوئی زندگی گزر گئیں کھتیا یا آخری لحظہ تا جو کوئی فرد دنیا سے رو گئیں کھتیا ہوئے تمام اسلامی جو کوئی عملوں اگر تے کھسائیں کھسائیں عملوں لیکن ہماں اگر انسان ریایت کھتا ہماں انسان انجام دار تو ہماں یہ فائدہ یا تو ہماں جو کوئی فرد دنیا سے رو گئیں کھتیا یا ہماں افراد جو کوئی میٹر میٹر ہماں ہی تے بھی ہمیں یہ سواب پہنچو سکا گئے نیچھ یہ عمل مستحبات چا شمار بھی ہو یعنی جو کوئی دا مستحب عملہ ذکر کھنو ہماں ہوئے شئے تو جو کوئی فرد دنیا سے شدہ یعنی پچھے کہ ممکن ہے ہماں فرد حالت احتزار چا شدہ سختی حالت ہماں افراد چا شدہ ممکن ہے ہماں یہ چمہ یا ہماں ظاہری صورتیں ہماں تبدیل بھی بری تاہیدہ فقاہ فرمیدو تو ہماں یہ چمہ گرے یا ہماں یہ جو کوئی دے میں ہماں یہاں کے جرہ کو بردہ بندے لے اے ہاں چھو ماں معمولاں گئے دوں تو میں معاشراتہ بھی ہاں انسان رواج آستے ہماں یہ چمہ بندوں یا ہماں یہ جو کوئی جاڑی ہیں ہماں یہ بردہ سرہ کو بندوں تاکہ ہاں فردہ ظاہری صورت جو کوئی آستے ہماں صحیح رہی آئے سالم رہی اے ہاں چھو یہ مستحبی تو میرے گا شے فردہ جو کوئی فرد دنیا شروع گیا ہاں یہ دست فاد صدہ کنڈیوں اے ہاں چھو یہ جو کوئی دو میں اونیوں فادہ نہیں ہماں دا ایک جرہ ٹکرا بنجی تاکہ ہاں یہ فاد ملوں پچھے کہ انسان غسل دیٹے ماں یا دو ہی جو کوئی احکامات جاری کھنو ہماں دا کہیں بھی کس میں بھی مشکل پیش نبی اے اگر ماں گئنو تو کوئی فرد ہے ہاں فاد صدہ نبیوں تو ممکن ہے ہاں یہ جو کوئی منظر آستے ہاں منظر صحیح نبی ہیں تو ہاں ایک ہوں جاں بزرگان فرمی نو تو ہاں عمل جو کوئی مستحب ہو ہاں ہاں شاہ فوراں ہاں دا انجام دے آئے ہاں چھو یہ ماں گئنو تو یہ کوئی فرد اگر دنیا شروع گیاں کھتیا یک جر ہاں ہاں سکا ارکھنجی یعنی یک کوئی صفیح جر بھی یا دو ہی قسم ہے کوئی صاف جر ہاں زیر جی میر چھکا دے جی تاکہ ہاں دھک دیا بھی آئیں دو ہی جو کوئی انسان اعترافہ ملشتی آستوں ہاں ہاں صحیح محسوس بھی آئے ہشی عمل انسان کھنگاہ وجہ بھی ہوئے آستے تاکہ دنیا شاگر کوئی فرد روگیں کھتیا ہاں یہ احترام حفظ بھی آئیں باقی رہی نی باقی دو تو دو ہی جو کوئی مستحب عمل شمار بھی ہیں کھتیا ہاں ہاں ہوئی شئی ہیں تو اگر کوئی فرد شوہ دنیا شے روگیں یعنی شہو ٹیمہ ہاں فرد مرتب نی ہاں ہاں جو کوئی میت ہاں دا کھتی ہیں ہاں دا چراغہ انسان روشن کھتا مثلا چراغہ شے مراد ہوئی شے ہیں تو کوئی بلف آستے ہاں یا بالی اگر نیت کہیں بھی کس میں کوئی ڈیا ہے بندوبست کھتا تاکہ ہاں دا روشنی باقی رہی اے ہاں ہاں ٹیمہ انسان جو کو دو ہی مومن اطراف چاہ رہو ہاں ہاں ہر اطلاع پہنچنی شے تشیو جنا دا وستی ہاں ہاں افراد بیاو اے شیو وستی ہاں دا دعا کھنو اے یک دو ہی مستحب عمل ہاں شمار بھی ہیں اگر کہیں بھی کس میں کوئی مانے کہیں بھی کس میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بھی تو ہاں دا جو کوئی میت ہاں دفنین چاہ جلدی کھنو یعنی ہاں فرد کو دنیا شے شدہ نہیں اگر تمام اسے میٹر میٹ ہاں دا موجود ہو تو ہاں بیاو اے ہاں 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 ہی ہیں جو کو آخری چہرے ہیں جیارت ہاں ہاں گندو اے ہاں ہاں شے پھدا بیاو تو جلدی دفنین کو شکنو اے ہاں ہاں مستحب عمل چاہ شمار بھی ہیں لیکن اگر کوئی مانے وجودہ منائے کھتیا یعنی اسے میٹر میٹ دیرہ شے منائے کھتیا اے ہاں گند چاہو تو ہاں دا ہاں فقی ہے تو بہت سارا بزرگان فرمینو ارخ نام کے ہی بھی قسم ہے کوئی حرج انہیں اے ہاں چوئی مانگندو تو اگر کوئی خاتون دنیا شے رو گئے کھتیا اے ہاں ہاں خاتون ہے لاپری گرہ ہاں خاتون تو ہاں دا جو کو چھکو اسے لاپری چاہ موجود ہے ہاں سبرہ کھنو جلدی نکھو دفنین چاہ تاکہ ڈاکٹر بیاو اے ہاں لاو ہے اپریشنہ کھنو اے ہاں ہاں چھکو جو کو زندہ ہیں ہاں ہاں درا کھشو مدہ غسل کفنا دیو ہاں خواتی نار دفن کھنو تو حاویدہ میں موڑی بیس ختم بھی گئے انشاءاللہ دو ہی بیس آگو گر تو حاضر بھی ہو جیس اجازتہ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے خدا اے خدا جس نے کی جسر تجھو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رہے مما اے خدا اے خدا